بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع والاربعون سینٹالیس فان سبق التلمیزات فی المدرسة سکول کی طالبات ہاؤلہ طالبات یہ طالبات ہیں ہن اخوات صالحات وہ نیک بہنے ہیں یقمنا فی السباہ الباکرے صبح صویرے اٹھتی ہیں ویتوزعنا ویسلینا فی المنزلے اور وضو کرتی ہیں اور گھر میں نماز پڑتی ہیں ویتلونا القرآن الكریمہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں ثم یتناولنا الفطورہ پھر ناشتہ کرتی ہیں ویأخوزنا الكتبہ اور کتابیں اٹھاتی ہیں ویسلمنا علی امہنہ وابیہنہ اور سلام کرتی ہیں اپنے ماں اور اپنے باپ کو ویزہبنا الى المدرسة اور سکول کو جاتی ہیں ویرجعنا من المدرسة فی المسائے اور سکول سے لوڑتی ہیں شام کو ویسلمنا علی امہنہ اور اپنی ماں کو سلام کرتی ہیں ویساعدنا ہاں فی امور المنزلے اور اس کی مدد کرتی ہیں گھر کے کاموں میں ویالعبنا معا اختہنہ السغیرتے اور کھیلتی ہیں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ثم یقرآن دروسہنہ پھر اپنا سبق پڑتی ہیں ویاکلنا تعامہنہ اور اپنا کھانا کھاتی ہیں ویا نمنا مبکرات اور جلدی سو جاتی ہیں سوال جواب ایتہ المنات من انتن اے لڑکیو تم کون ہو نحنو طالباتن ہم طالبات ہیں متا تقمنا فی السباح تم صبح کب اٹھتی ہو نقوم فی السباح الباکرے ہم صبح صویرے اٹھتی ہیں مازا تفعلنا بعد القیام اٹھنے کے بعد تم کیا کرتی ہو نتوزعو و نسلی ہم وضو کرتی ہیں اور نماز پڑتی ہیں حل تطلون القرآن الكریمہ کیا تم قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہو نعم نتلو القرآن الكریمہ جی ہاں ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں حل تزہبنا الى المدرستے کیا تم سکول جاتی ہو نعم نزہبو الى المدرستے جی ہاں ہم سکول جاتی ہیں متا ترجعنا من المدرستے تم سکول سے کب لوٹتی ہو نرجعو من المدرستے مساءن ہم سکول سے شام کو لوٹتی ہیں حل تساعدنا امہ کننا کیا تم مدد کرتی ہو اپنی ماں کی نعم نساعد امنا جی ہاں ہم مدد کرتی ہیں اپنی ماں کی حل تلعبنا معا اخت کننا کیا تم کھیلتی ہو اپنی بہن کے ساتھ نعم نلعب معا اختنا جی ہاں ہم کھیلتی ہیں اپنی بہن کے ساتھ حل تذربنا کیا تم اسے مارتی ہو لا نذربها بل نحبها ہم اس کو نہیں مارتی بلکہ اس سے محبت کرتی ہیں آگے تمرین ترجم بالعربیہ عربی میں ترجمہ کرو استانی درسگاہ میں داخل ہوتی ہے المعلمت تدخل فی الفصلے اور لڑکیوں سے کہتی ہے وَتَقُولُ لِلْبَنَاتِ اے لڑکیوں خاموش ہو جاؤ ایوہل ایتوہل بناتو اسکتنا اور اپنے اپنی جگہ بیٹھ جاؤ وَجْلِسْنَ مَكَانَ كُنَّ اپنی کتابیں کھولو افتحنا کتب کننا اپنا سبق پڑھو اکرانا درس کننا پھر اسے یاد کرو وَحْفَظْنَهُ سُمْ مَحْفَظْنَهُ اور اسے اپنے کابیوں میں لکھو وَاَكْتُبْنَهُ فِي كُرَّاسَاتِ کُنَّ اب درس ختم ہو رہا ہے الْآنَ يَخْتِمُ الدرسو اپنے گھر کو جاؤ اور عدب سے چلو اِذْحَبْنَ الٰ بَيْتِ کُنَّ وَمْشِينَ بِعَدَبٍ اور راستہ میں مت کھیلو وَلَا تَلْعَبْنَ فِي الطَّرِيقِ اپنی ماں کو سلام کرو سَلِّمْنَ عَلَى أُمَّهَاتِ کُنَّ اور گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کرو وَسَاعِدْنَا وَسَاعِدْنَهَا فِي أُمُورِ الْمَنزِلِ وَسَاعِدْنَهُنَّ فِي أُمُورِ الْمَنزِلِ اور گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کرو وَسَاعِدْنَهُنَّ فِي أُمُورِ الْمَنزِلِ آگے اکمل الجملس ناقصتا سم ترجمہ بالأردیہ ناقص جملوں کو مکمل کریں پھر ان کا اردو میں ترجمہ کریں جیسے البنتو تلعبو لڑکی کھیلتی ہے البنتانے تلعبانے دو لڑکیاں کھیلتی ہیں البناتو یلعبنا لڑکیاں کئی لڑکیاں کھیلتی ہیں الطالبت تفہم العربیتہ طالبہ عربی سمجھتی ہے الطالبتانے تفہمان العربیتہ دو طالبہ عربی سمجھتی ہیں الطالباتو یفہمنا العربیتہ طالبات عربی سمجھتی ہیں المرأتو تسلی عورت نماز پڑھتی ہے المرأتانے تسلیانے دو عورتیں نماز پڑھتی ہیں اور النساء يسلینا کئی عورتیں نماز پڑھتی ہیں المعلماتو تدرسو استانی پڑھاتی ہے المعلمتانے تدرسانے دو استانیاں پڑھاتی ہیں المعلماتو یدرسنا کئی استانیاں پڑھاتی ہیں آگے انتے تکتبینا تم ایک عورت لکھتی ہو انتو مانے تکتبانے تم دونوں عورتیں لکھتی ہو انتونا تکتبنا تم کئی عورتیں لکھتی ہو الفتاتو صالحتن ایک جوان عورت نیک ہے الفتاتانے صالحتانے دو جوان عورتیں نیک ہیں الفتیاتو صالحاتن کئی جوان عورتیں نیک ہیں المرآت محتجبات عورت باپردہ ہے المرآتان محتجبتان دو عورتیں باپردہ ہیں النساء محتجبات کئی عورتیں باپردہ ہیں آگے ترجم بالاردی الامہاتو یحببنا اولادہن الامہاتو یحببنا اولادہن مائیں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں التفلاتو یلعبنا فی حدیقت المنزل کئی بچیاں گھر کے باغیچہ میں کھیلتی ہیں الطالباتو یتکلمنا فیما بینہن ویزحکنا طالبات آپس میں باتیں کرتی ہیں اور کھیلتی ہیں المعلماتو یسألنا الطالبات استانیہ طالبات سے پوچھتی ہیں تم کس چیز کے بارے میں بات کرتی ہو ولماذا تزحکنا اور تم کیوں ہستی ہو ادخلنا الفصلہ درسکاں میں داخل ہو جاؤ وجلسنا بھی عدب اور عدب کے ساتھ بیٹھ جاؤ وقرعنا دروسکنا اور پڑھو اپنے سبق وحفظنا اور ان کو یاد کرو آگے ترجم بالعربیہ ماں اولاد کی تربیت کرتی ہیں لڑکیاں اپنی استانی کی عزت کرتی ہیں لڑکیوں تم کیا کرتی ہو وَأَيُّهَا الْبَنَاتُوا مَادَا تَفْعَلْنَا ہم اپنا سبق یاد کرتی ہیں نَحْفَظُ دَرْسَنَا اور اسے لکھتی ہیں وَنَكْتُبُهُ ہم نماز پڑھتی ہیں نَحْنُ نُسَلِّ اور روزے رکھتی ہیں وَنَسُومُ اور اپنے ماں کی خدمت کرتی ہیں وَنَخْتِمُ أُمَّهَاتِنَا وہ پردہ کرتی ہیں هُنَّ يَحْتَجِبْنَا اور نیک کام بجال آتی ہیں وَيَعْمَلْنَا الصَّالِحَاتِ آگے قیدہ بیان کیا کہ فیل مزارے جمع مؤنس غائب کا سیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فیل مزارے مفرد مذکر کے آخر میں نون زبر والا لگا دیں اور اس سے پہلے والے حرف کو ساکن کر دیں جیسے يَزْحَبُ يَزْحَبُ سے يَزْحَبْنَا تو با کے آخر میں نون لگا دیا با کے بعد نون لگا دیا اور با کو زبر دے دیا با کو جو ہے وہ ساکن کر دیا تو يَزْحَبْنَا ہو گیا اور جمع مؤنس مخاطب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد مخاطب کے آخر میں نون زبر والا بڑھا دیں اور اس سے پہلے والے حرف کو جو ہے وہ ساکن کر دیں جیسے تذہبوں سے تذہبنا اور فائدہ بیان کیا کہ جمع متقلم میں مذکر موانس سب برابر ہیں کہدہ یہ ہے کہ فعل مزارے جمع موانس غائب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد مذکر کے آخر میں نون زبر والا بڑھا دیں اور اس سے پہلے والے حرف کو ساکن کر دیں جیسے یزہبوں سے یزہبنا اب یزہبو ہے باقے بعد نون لگایا اور باقو زبر دیا تو باقو ساکن کر دیا تو یزہبنا ہو گیا اور جمع موانس مخاطب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد مخاطب کے آخر میں نون زبر والا بڑھا دیں جیسے تذہبوں سے تذہبنا اور فائدہ بتایا کہ جمع متقلم میں مذکر موانس سب برابر ہوتے ہیں جیسے نذہبو اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ہم سب مرد جاتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ ہم سب عورتیں جاتی ہیں آگے کلمات کے معنی بیان کی یتکلمنا وہ باتیں کرتی ہیں یزہکنا وہ ہستی ہیں عمم کس چیز کے بارے میں یا ربینا تربیت کرتی ہیں یا احترمنا عزت کرتی ہیں نخت محم خدمت کرتی ہیں یا احتجبنا پردہ کرتی ہیں یا عملنا صالحات وہ نیک کام کرتی ہیں